بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یارہ مائی دو ہزار بیس اٹھارہ رمضان چودہ سو اکتالیس جی میرے بھائی آج اٹھارہ رمضان والے دن کے میں آپ کے ساتھ کرونا ویرس کے کیس شیئر کروں گا سعودی عرب سے آج کتنے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ شہر سے کتنے کیس آئے ہیں کتنے لوگ کا صحت یاب ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے اس ویرس کے چلتے ہوئے سعودی عرب میں تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے سعودی عرب میں انیس سو سے زائد کیس آ چکے ہیں کل تو آج کیس بتانے سے پہلے یہاں میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں بھائی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے عورتوں میں یہ ویرس ابھی بائی پرسینٹ آ رہا ہے آج کی ڈیٹ کے حساب سے تو مردوں میں سیمیٹی ایٹ اٹھتر پرسینٹ آجی بودوں میں چار پرسینٹ آجی بچوں میں سات پرسینٹ آجی بالک افراد یعنی کہ جوان آدمی میں ایٹی نائن نوے پرسینٹ آجی آپ بول لیں سعودی حضرات میں اٹھتی پرسینٹ آج اور نون سعودی جو اہم غیر ملکی مقیم ہے سعودی عرب میں سب غیر ملکیوں میں باسٹھ پرسینٹ یہ ویرس آ رہا ہے اور سعودیوں میں تھٹی اٹھ پرسینٹ آج کیس دیکھ رکھے ہوں گے انیس سو چھاسٹھ جی میرے بھائی دو ہزار کے لگ بگ پہنچ چکے ہیں سعودی عرب میں ایک ہی دن میں انیس سو چھاسٹھ کیس رکارڈ کیے گئے ہیں جن میں ریاض صرف رستہ جی پانچ سو بیس کیس کے ساتھ مکہ پورے مکہ میں کرفیو ہے جی تو آپ دیکھنے ہی تین سو تر تالیس کیس ہے مکہ واحد شہر ہے ابھی جس میں کرفیو باقی ہے باقی تمام سعودی عرب سے کرفیو فیل حل صبح نو سے پانچ بجے تک ختم کیا ہوا ہے تو مدینہ دیکھنے ہی تیسے نمبر پر دو سو ستاون کیس کے ساتھ جدہ دو سو چھتیس الحفوف ایک سو سینٹیس دمام پچانوے تیف اکترہ جی خوبر ساٹھ ہے جبیل انچاس ہے حدہ انتالیس ہے نیچے وہی پانچ داس پندرہ بیس ایسے چل رہے ہیں توٹل شہروں میں ابھی تک جو ابھی تک توٹل سعودی عرب میں ہو گئے ہیں اکتالیس ہزار چودہ جی میرے بھائی اکتالیس ہزار کے سعودی عرب میں ریکارڈ ہو چکا ہے آج اٹھارہ رمضان تک جن میں سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو سینٹیس ہے اور ان میں سے وفات پانے والوں کی تعداد دو سو پچپن ہے یہاں بھائی میں آپ کو ڈٹیل بتاتا چلوں آج وفات پانے والوں میں نو افراد شامل ہے اور صحتیاب ہونے والوں میں بارہ سو اسی افراد شامل ہیں نو افراد آج وفات پا گئے ہیں اس ویرس کے چلتے ہوئے دو سو پچپن افراد ابھی تک ہو چکے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور بارہ سو اسی افراد آج صحتیاب ہوئے ہیں اور صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو سینٹیس ہو چکی ہے